موسیقی السلام علیکم ابران رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جو لیٹسٹ فلائٹس اپ ڈیٹس ہیں اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لمحہ بلہمہ صورتحال جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے خاص طور پر یو اے کی جو ائر لائنز ہیں وہ آئے روز نیا اعلان کرتی ہیں اور میں اس بات کو اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ تک جو ائر لائنز کے جو فیصلے ہیں یہ ان کا جو شیڈیول ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں بروقت شیئر کروں تاکہ آپ اس سے آگاہ ہو سکیں کیونکہ صرف یو اے ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی میرے جو ویورز ہیں وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اس طرح کی انفرمیشن شیئر کروں لیکن آپ سے ریکویسٹ کیا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تازہ ترین حبر یہ ہے کہ آج یعنی جمعہ کے دن بروز جمعہ تیس جولائی ایک مرتبہ پھر اتحاد ائر لائنز نے ایک نیا اعلان داگ دیا ہے آپ یہ سمجھیں ایک نئی گولی دے دی ہے اور اب یو اے کی جو دو بڑی ائر لائنز ہیں جن کو وہ نیشنل فلیگ کینئرز کہتے ہیں یعنی اتحاد اور ایمریٹس دونوں ائر لائنز نے مل کر ایک اعلان کیا ہے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور سری لنکا سے جو کلائیس ہیں وہ سات اگست تک مواطل رہیں گی ان پر بینڈ رہے گا یاد رہیں کہ گزشتہ روز ہی اتحاد ائر لائن نے اعلان کیا تھا کہ اب اس کی یہ فلیگس جو ہیں وہ غیر مہینہ مدت یا تا حکم ثانی ان ممالک سے بن رہیں گی البتہ اب یہ جو تعلیٰ اعلان ہے اب اس اعلان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس اعلان پر عمل درامت کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا لیکن اس میں بھی شکوک و شبھات ہیں کیونکہ جو اعلان کیا گیا ہے دونوں ائر لائنز کی جانب سے اس کے ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ سارا کچھ اس ساری چیز کا انحصار ہے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقتماعات اور فیصلے یعنی یو اے ای کی حکومت کی طرف سے اگر واضح ہدایات نہیں آتی تو فلائٹس کو مزید اس ان کی جو اجراہ ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ دونوں ائر لائنز نے یہ بھی اعلان کیا ہے خاص طور پر اتحاد ائر لائنز نے کہ سعودی عرب کے لیے اس کی جو فلائٹس ہیں وہ دس اگست تک موطل رہیں گی اب اس میں اتحاد ائر ویز نے جو اعلان کیا ہے لیکن یہ بیسیکلی سعودی عرب کی حکومت کا فیصلہ ہوگا ہے کیونکہ سعودی عرب نے اس وقت یو اے ای کو ریڈ لسٹ میں ڈال رکھا ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پر ایک ویلیو بھی کیا تھی کہ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے تنبیہ کیا ہے کہ اگر وہ ریڈ لسٹ میں جو ملک ہیں ممالک ہیں اگر وہاں پر جائیں گے تو ان پر تین سال کے لیے سفری پابندیاں آئیت کی جائیں گی ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ صرف سعودی عرب کے شہریوں کے لیے یہ شرائط ہیں یا دیگر جو افراد سعودی عرب میں مقیم ہیں جس طرح پاکستانی ہیں انڈیانز بنگلہ دیشی اور دیگر ممالک کے شہری کیا ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا فیلاب سعودی حکومت اسے والک سے خاموش ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے یہ پاکستانیوں کے لیے انڈیانز کے لیے یہ بہت بری خبر ہوگی کیونکہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا افغانستان ان ممالک کے شہری بڑی تعداد میں سعودی عرب میں ہیں اور یہی ممالک جو ہیں یو اے ای سمیت سعودی عرب کی ریڈ لسٹ میں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی یا بتایا تھا کہ برطانیہ نے اٹھائیس جولائی کو ایک فیصلہ کیا ہے یعنی ریویو کیا ہے اپنے سارے معاملات کو اور اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یو اے ای کو ریڈ لسٹ میں برقرار رکھا جائے جس کے بعد ظاہر ہے یو اے میں وویلا مچ گیا چیخیں نکل گئیں اس کی بھی ایک بنیادی وجہ اس پر میں الگ سے ویڈیو کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے کہ برطانیہ سے لوگ نہ آ سکیں گے نہ یہاں سے لوگ برطانیہ واپس جا سکیں گے خیر جیسے کوئی تیسا والی بیعت بات ہے نیلے پہ دیلہ والی بات ہے جب ہم لوگوں کو ریڈ لیس میں رکھا گیا تو ہماری تو چیخیں کسی نے نہیں سنی اب پتہ نہیں یو اے کی چیخیں برطانیہ والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ یا یورپی ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ آزاد ہیں طاقتور ہیں کمزور نہیں ہیں وہ کسی کے کہے میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتی وہ اپنے قومی مفاد میں فیصلہ کرتی ہیں انلائک پاکستان اور ایڈر کنٹریز جو بچارے ان کے ظاہر ہیں مزدور وہاں پہ کام کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے فارا نقصی ہے جاتا ہے تو ہم ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے لیکن برطانیہ اور امریکہ کی صورتحال ایسی نہیں ہے خلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ